محترم سامین کرام اور محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ ایک عظیم رسول کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے ان کا نام ہے حضرت حود علیہ السلام ان کا بھی شمار عظیم رسولوں میں سے ہوتا ہے لیکن خاص طور سے جو پانچ عظیم رسول ہیں تو ان میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے لیکن چھٹے نمبر پر سمجھے کہ انہی کا شمار ہوتا ہے پانچ عظیم رسول کون ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کیے کہ ایسے صبر کیجئے جیسے عظیم رسولوں نے صبر کیا تو اس میں کون سے تھے جو پچھلے حدیث حدیث شفاعت کے ذریعے سے واضح ہے کہ چار عظیم رسول حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پانچوے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمانی ترتیب کی لحاظ سے ورنہ مقام و مرتبہ کی لحاظ سے سب سے پہلا نمبر جہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جیسا کہ حدیث شفاعت میں خود آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا لیکن اس کے بعد اگر دیکھیں گے تو حضرت حود علیہ السلام کا نمبر آتا ہے چھٹے نمبر پر اس ساتھوے نمبر پر آتا ہے حضرت صالح علیہ السلام تو اس طرح سے یہ عظیم رسولوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے تو ان کے بارے میں ہم لو معلومات حاصل کریں اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا جو رسولوں کا ذکر کیا ہے وہ چھے رسول ہیں اب من جملہ دیکھیں گے تو سات آٹھ ہیں اور ٹوٹل تو پچیس رسولوں کا یا نبیوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں تو خاص طور سے جو چھے سات آٹھ کے بارے میں بار بار ذکر آیا ہے وہ کون لوگ ہیں تو ایک تو وہ ہیں نوح علیہ السلام ایک ہیں حضرت حود علیہ السلام ایک ہیں صالح علیہ السلام اور پھر چوتھے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام اور لوت علیہ السلام اور شویب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام تو اس طرح سات آٹھ رسولوں کا ذکر بار بار آپ کو قرآن میں آئے گا یعنی آدم علیہ السلام کا ذکر بھی جو سات آٹھ مرتبہ میں آیا ہے تو یہ سات آٹھ رسول یا نبی ہیں جن کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے کیوں بار بار ان کا ہی آیا ہے کیونکہ یہ وہ رسول ہیں جو خاص طور سے جزیر نمہ عرب یا جزیر نمہ عرب کے اردگر کے علاقے میں آئے تھے اور ان کے کچھ نہ کچھ واقعات سے اس وقت کے قریش قبیلہ کے لوگ یا عرب کے لوگ ان کے قصے کہانیوں سے حالات و واقعات سے کچھ نہ کچھ ٹوٹے پھوٹے انداز میں واقف تھے یعنی جیسے بچے ہم لوگ جیسے علف لیلہ کی کہانی ہے یا پھر اور بھی سٹوری وغیرہ جانتے رہتے تو اسی طرح یہ لوگ بھی موٹے موٹے اصول کے طور پر یہ جانتے تھے تو انہی کا حوالہ دے کر کے یعنی قریش والوں کو مکہ والوں کو کنوینس کرنے کی کوشت کی جاتی تھی تو وہ بار بار جو ریپیٹ کر کے جو بات لائے گئی ہے تو وہ اس میں جہا ہے حضر حود علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اب یہ حضر حود علیہ السلام کا جہا ہے سلسلہ نصب ہے وہ ہے حود یعنی حضرت حود علیہ السلام بن عبداللہ بن رباہ بن جارود بن عاد بن عوص بن عرم بن سام بن نوhr تنوح علیہ السلام تک ہم لوگ بات کر چکے تھے تنوح علیہ السلام کے تین بیٹے یا چار بیٹے تھے تو اس میں حام سام یعفظ تو یہ سام ہے تو یہ سام کے نسل سے حضر حود علیہ السلام آئے تو حود علیہ السلام جو تین بیٹے تھے تو سام جو تھے یہ عرب میں اور یہ سمجھے کہ ایران کا جو علاقہ ہے اس میں واقع بس گئے تھے اور پھر جو ہے افریقہ کے طرف جو ہے وہ ہام چلے گئے تھے حبشہ وغیرہ اور یافیز جو ہے وہ پھر چائنہ وغیرہ کے طرف چلے گئے تھے تین بیٹے تین طرف نکل گئے اور ان سے پھر جو ہے نسل انسانی کا آغاز ہوا اور اسی وجہ سے نو علیہ السلام کو آدم سانی کہا جاتا ہے تو آج ہمارا ٹاپک ہود علیہ السلام ہے تو اس کا ہم دیکھیں تو نو کے بیٹے سام ہوئے سام کے بیٹے ارم ہوئے اور ارم کے بیٹے آس ہوئے اور آس کے بیٹے کا نام آد تھا اور اسی سے آد ایک بڑا پاورفل آدمی بنا تو اسی کے نام پر قبیلے کا نام پڑ گیا تو قوم آد ہو گئی اور پھر اس قوم آد میں جب خرابی ہوئی ہے تو اس کو آخری وارننگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حبود علیہ السلام کو پھیجا جیسے قبیلِ قریش میں خرابی ہو گئی تو آخر ماغر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو اس طرح سے قبیلہ یہاں سے بننا شروع ہوا ہے اس کے نام پر پھر خرابی آئے دھیرے دھیرے تو سمجھے کہ ایک دو تین چوتھے نسل پہ ہیں تو قبیلہ بڑا پھلا پھولا اور اس کے بعد جب اس کے درمیان بھی لوگ سمجھانے والے آئے چھوٹے مٹے نبی وغیرہ آتے گئے لیکن جب نہیں مانے اب بل آخر لگا کہ آپ ان کے اندر خیر بلکل باقی نہیں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے ایک دوسری نسل آباد کی جائے تو پھر اللہ تعالی نے خود نامی جائیں ہی کے نسل میں سے تھے ان کو مبوس کیا ایز رسول کے طور پر کہ آپ آخری وارنگ جاگر کے دے دیجئے اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کو عذاب کے ذریعے ختم کر دیا جائے تو یہ قوم عاد اور یہ قوم عاد کی یہ خصوصیت تھی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بد پرستی کا آغاز ہوا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام کے دور تک بد پرستی کا آغاز نہیں ہوا تھا چھوٹے مٹھے جہاں غلطیاں تھے خطائیں تھے گناہ کے بھی کام تھے جسے آدم کا بیٹے ہی جو ہے قابل نے حابل کو قتل کر دیا تھا یہ سب تھا لیکن بد پرستی نہیں تھی بد پرستی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا نوح علیہ السلام کے قوم سے تو پھر نوح علیہ السلام کے ذریعے سے سارے مشرق اور بد پرست قوم کو فنا کر دیا گیا سہلاب کے آزام کے ذریعے سے اب یہاں سے پھر فرش قوم شروع ہوئی تو سام میں بھی بد پرستی نہیں تھی چھوٹے مٹے گناہ تھے پھر ارم تک بھی سدھرے رہے ہیں یہ لوگ اس میں بھی پرولم نہیں تھا آس میں بھی زیادہ نہیں تھا لیکن یہاں سے بگڑنا شروع ہو گئے تھے پھر اس میں اور زیادہ بگڑ گئے قوم عاد نے جہاں پھر قبیلے کے شکل جب اختیار کی ہے تو یہاں سے پھر بد پرستی بھی شروع ہو گیا تو جیسے قوم عاد کے بطوں کا نام تھا وَدْ سَوَا يَغُوسْ يَعُقْ نَصَرْ پانچ بط ہم گناہی تھے آپ کو قرآن کے ذریعے سے تو ان میں بھی تین بط تھے سمود، صدا، ارہبا یہ تین بط کو ان لوگوں نے تراش لیے تھے اپنے منگھڑت طریقے سے اور پھر اسی کو پوجہ پاٹ کرنا شروع کر دیے تھے اب مختلف کام کو مختلف بطوں کے نسبت دے دیے تھے بارش بھن نازل کرنے کے بط الگ ہیں تو صحت دینے کے الگ ہیں تو روزی دینے کے الگ ہیں تو نوح علیہ السلام کے بعد بد پرستی کا آغاز کس قوم نے کیا قوم عاد اب یہ بد پرستی میں لوگ سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے بلا آخر ایک دو نسل تک جب نہیں صدرے تو پھر نوحود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اب پھر لوگوں نے نہیں مانا تو قوم عاد کو ختم کر دیا گیا اور نشت و نابد کر دیا گیا تو یہ قوم عاد قوم عاد کے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کا کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تھا تو ان کے ہائٹ جو تھی وہ ساٹھ ہاتھ لمبے تھے اتنے لمبے تھے پھر وہ ہائٹ گھڑتے گھڑتے اب جو چار فٹ پانچ فٹ سے معامل آ گیا تو یہ قوم کے لحاظ سے اس سے زیادہ ہائٹڈ قوم نہیں تھی اور اس سے زیادہ پاورفل قوم دنیا میں نہیں آئی یعنی بوڈی مسل کے لحاظ سے ابھی تو دنیا میں جب پاور ہے لیکن ٹکنالوجی کی طاقت ہے لیکن بوڈی کی لحاظ سے جسمانی قوت کے لحاظ سے اس سے زیادہ پاورفل نہیں تھی یہ قرآن میں خود آیا سورہ فجر آپ پڑھیں گے تو اس میں ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو قوم عرم کے سے تھی اب یہ قوم عاد کو قوم عرم بھی بولتے ہیں قوم عاد بھی بولتے ہیں کیونکہ انہی کے دادا کا نام عرم تھا وہ ایسے تھے کہ اس سے پہلے شہر میں کبھی ایسے مدتوانا قبیل جسہ باڈی بیلڈر لوگ پیدا ہی نہیں کیے گی قوم کے لحاظ سے وانہ ہائٹ کے لحاظ سے تو آدم علیہ السلام خود تھے لیکن منجملہ قوم جو ہے جیسے آج دیکھیں پیٹھان وغیرہ کتن ہے بڑے بڑے رہتے ہیں تو یہ قوم کے لحاظ سے سب سے قبیل جسہ تھے باڈی بیلڈر بھی تھے یہی وجہ ہے کہ جب حود علیہ السلام نے ان کو ڈرائیا ہے کہ اگر باز نہیں آو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم کو فنا کر دے گا عذاب دے دے گا تو یہ باباں کے دہل کہتے تھے مَنَا شَدُّ مِنَّا قُوَا ہم سے زیادہ کون طاقت میں زیادہ ہے تو اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقت ورہ ہے کیا یہ غور نہیں کیے کہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقت ورہ ہے تو ان کا یہ سلوگن تھا مَنَا شَدُّ مِنَّا قُوَا ہم سے زیادہ طاقت میں کون ہے جو ہم کو فنا کوئی کر دے گا تو اس لحاظ سے یہ قومعات کا تعارف ہے اب یہ ہے کہ یہ کس علاقے میں تھے خاصت سے جزیر نمہ عرب میں تو جزیر نمہ عرب میں جو ہے امان اور یمن کے بیچ میں ایک عراقہ ہے حضر موت اس سردائیں سارے جہاں جزیر نمہ عرب اگر ایسے نقشہ بنائیں گے تو کنارے کے سارے میں امان ہے مسکت جس کی راجدانی ہے اور اس در جہاں لفٹ سارے میں جو ہے یمن ہے جس کے راجدانی سنا ہے اب بیچ میں آپ کو ملے گا وہ حضر موت آج کے دور میں جگہ کے نام وہیں پر جہاں ایک جائے تھے جو اس وقت مشہورتی احقاف تو احقاف میں یہ لوگ تھے تو یہیں پر ان پر عذاب آیا ہے لیکن یہ ان کے جہاں آبائی وطن تھی احقاف تھی لیکن یہ طاقت میں اپنے علاقے میں پورے جزیرہ نمہ عرب میں ان کا پھیلا ہوا تھا طاقت پھیلی ہوئی تھی یہاں تک افریقہ تک یہ پھیلے ہوئے تھے یعنی جیسے آج امریکہ ہے تو امریکہ تو ایک جگہ ہے لیکن اس کی طاقت کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے اسی طرح خلافت عثمانیہ تھی وہ تو ترکی میں تھی لیکن اس کی طاقت کہاں کہاں پھیلی ہوئی تھے کبھی برطانیہ کے امپار تھے اس کی طاقت کہاں کہاں پھیلی ہوئی تھی تو یہ طاقت کے لحاظ سے بہت زیادہ پورے جزیرہ نمہ عرب پر تو چھائی تھے ہی افریقہ وغیرے میں بھی پورا چھا گئے تھے لیکن سینٹر کہاں تھا ان کا سینٹر جو تھا وہ احقاف میں تھا جو کہاں پہ ہے تو ایک روز تو میں جہاں نقشہ بناوں گا اب پھر سارے رسول کہاں کہاں آئے ہیں تو وہ جگہ کے بارے میں تعرف کرا دوں گا تو یہ احقاف کے علاقے میں تھے اور یہیں پر ان کو فنا کر کے پھر حود علیہ السلام کی قبر بعد میں جب ان کے انتقال ہوا تو وہی بنے ہیں تو یہ کس قبیلے کے طرف حود علیہ السلام بھیجے گا ہے آدھ قبیلے کے طرف آدھ کون تھے یہ میں آپ کو بتا دیا کہ نو کے بیٹے سام سام کے بیٹے ارم ارم کے بیٹے آس آس کے بیٹے آن اب ان کے بیٹے تھے الجارود اور ان کے بیٹے تھے رباہ ان کے بیٹے تھے عبداللہ ان کے بیٹے تھے حود یعنی پوتے کا پوتا حود علیہ السلام کس علاقے میں تھے احقاف میں ان کے یونیک صفت کیا تھی قویل جسہ تھی قرآن میں آتا ہے کہ جب ان کے لاشے پڑھی ہوئی تھی عذاب آیا ہے تو کتنے ہائٹڈ تھے کہ کان نہم آجاز و نخلن خواہ دیا ہے گویا کہ تم ایسے دیکھتے کہ لگتا دور سے دیکھنے میں کہ خجور کے کھوکھلے تنی پڑے ہوئے ہیں اب خجور کا درست کتنا ہائٹڈ ہوتا ہے اب اس کو گرا دیا جیسا میدان میں تو لگتا ہے کہ ادام لمبائی میں تو اس طرح ان کی جہاں لاشہ پڑھی ہوئی تھی تو یہ اسی وجہ سے یہ کیا کرتے تھے لمبے لمبے ستونوں والے خیمے بناتے تھے تن کی ہائٹ زیادہ تھی اب ہم لوگ اگر خیمہ والا گھر بنائیں گے تو کیا بنائیں گے پانچ چھ فٹ پر دے دیں گے اندر گز جائیں گے ٹیمپوروری گھر اب ان کو ٹیمپوروری خیمہ کا بھی گھر بنانا ہوتا تھا تب بھی ستون لمبا دینا پڑتا تھا کیونکہ ان کو کھڑا ہوتا اور رہ سکے اسی لئے سورة فجر میں کہا گیا ہے جو قوم عاد کون تھی قوم عرم تھے جو لمبے لمبے ستونوں والے تھے تو لمبے لمبے ستونوں کیا کیسے ان کے مجبوری تھی ان کی ہائٹ زیادہ تھی موٹے تگڑے ہوتے تھے تو ان کو خیمہ بھی بنانا ہے تو کافی اچائے میں بنانا پڑتا تھا اور بقیہ جو ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوب نوازہ قرآن میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت طرح سے نوازہ حود علیہ السلام نے بھی ان کو بار بار سمجھائے دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو کتنا نوازہ ہے اولاد سے نوازہ پھر طاقت سے نوازہ پھر چوپائوں سے نوازہ پھر چشموں سے نوازہ باغاز سے نوازہ مطلب ہر طرح کے فراوانی اب اس کا تقاضی کیا تھا تقاضی یہ تھا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کے شکر عدا کرتے لیکن شکر عدا کرنے کے بجائے یہ کیا کرتے تھے یہ پہاڑوں کے چوٹیوں پر نشانی بنانا شروع کر دی محل وغیرہ بنانا شروع کر دی اب ہر آدمی ہم تم سے اونچی چوٹی پر اپنا محل بنائیں گے تو ہم تم سے الگ چوٹیوں بنائیں گے جیسے آج آپ دیکھ لیجئے جب جہے گلف کنٹریز کو عرب کنٹریز کو اللہ تعالیٰ نے اچانک تیل کی دولت سے نواز دیا تو پھر وہ شکرانے کے طور پر تمام امت مسلمہ کے مسائل سجھانے کے بجائے یا دین کی نمائندگی صحیح طور سے کرنے کے بجائے وہ کیا کرنے لگے برج خلیفہ بنانا شروع کر دیئے تو یہ ٹاور بنانا شروع کر دیئے تو وہ ٹاور بنانا شروع کر دیئے آپ پورا پیسہ اس میں برواد کر لیے کمپٹیشن دوسری بننے شروع ہو گئے تو اس کے بھی یہی کمپٹیشن وہ پہاڑ کے ٹیلے پہ جاگے جاگے ایک بڑا سا محل بنا رہے ہیں پھر اس کو بنانے سے فائدہ کیا ہے کوئی رہ تو نہیں پائے گا پہاڑ کے ٹیلے پہ خاص طرح اس زمانے میں کون رہ پائے لیکن نہیں ایک دکھانے کے لیے ایک روپ جھاٹنے کے لیے تو اس طرح یہ کرتے تھے تو یہ لوگ جو تھے یہ عرب میں دو طرح کے عرب ہوتے ہیں ایک عرب آربہ ایک عرب مستانبہ یہ لوگ عرب آربہ میں سے تھے اب عرب آربہ میں بھی دو ہو جاتے ہیں ایک ہوتا ہے عرب بائدہ ایک عرب آربہ بائدہ وہ ہیں جو تھے تو ایکچول عرب لیکن فنہ ہو گئے اب ان کا نام انشان نہیں ملتا ہے تو انہی میں سے قوم عاد ہے قوم سمود وغیرہ آئیے کہ عرب مستانبہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے لوگ جو عراق سے اور فلسطین وغیرہ سے آ کر رکے بس گئے تو وہ لوگ عرب مستانبہ کہلاتے ہیں تو یہ ان کا جو شمار ہے حود علیہ السلام کے قوم کا قوم عاد کا ان کا شمار عرب آربہ میں سے عرب بائدہ شمار ہوتا ہے اب یہ لوگ کب وجود میں آئے توفان نو کے بعد سب سے پہلے بت پرستی انہوں نے اجات کی اور ان کے بتوں کے نام کیا تھے سمود صدا الحمار تو یہ میں سوچا کہ جہاں مختصر تعرف پیدا دوں اب قرآن میں جو ان کا ذکر آیا ہے تو چار جگہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حود علیہ السلام کے دعوت کا ذکر کیا ہے اور ان کا جو ہے جواب قوم والوں نے کیا دیا وہ میں جلدی حدید ترجمہ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں پھر آپ کو بات سمجھ میں آگئی پھر عذاب کیسے آیا وہ بتا دیتا ہوں سورہ عراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ حُودًا قوم عاد کے طرف انہی کے بھائی حود کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اب انہی کے بھائی ہیں قَالَ يَا قَوْمُ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو اُعْبُدُ اللَّهِ اللہ کی عبادت کرو مَالَكُ مِنْ اللَّهِ نَغَيْرُ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اَفَلَا تَتَّقُونَ کیا تم لوگ پرہزگاری نہیں اختیار کرتے قَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ قَوْمِ تو کافر قوم کے سرداروں نے جواب دیا ان کے دعوت کے جواب میں اِنَّا لَنَرَاقَ فِي صَفَاحَةٍ بے شک میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ جہاں بے وقفی کر رہے ہیں بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ جھوٹ بول لیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول آپ کو بنایا نہیں ہے سی دھونس جمعنے کے لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے ان لوگوں کو یقینی نہیں تھا کہ ایک انسان کو اللہ کیسے رسول بنا سکتا ہے جو ہمارے ترکھاتا پیتا ہے چلتا پھرتا ہے تو انہوں نے جواب دیا مجھے کوئی نادانی وغیرہ نہیں میں بے وقف نہیں ہوا بلکہ میں رب العالمین بلکہ میں رب العالمین کے طرف سے میسنجر بن کے آیا ہوں جس کے وجہ سے میں تم کو پیغام دے رہا ہوں او بل لگوکم رسالات ربی میں تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں وَعَنَا لَكُمْ نَاسِهُنَا امِن اب میں تمہارا خیر خواہ ہوں امانت دار یہ اللہ کی امانت ہے جو تم کو ڈلیور کر رہا ہوں وَعَنَا میں تم پہ کوئی دھانس جمانہ نہیں چاہتا ہوں اَوَا عَجِبِتُمْ اَن جَاكُمْ ذِكْرُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَا رَجْلِمْ مِنْكُمْ لِيُنْزَرَكَمْ کیا تم لوگوں کو تعجب ہے کہ تمہارے رب کے جانب سے ذکر آ گیا ہے تمہیں میں سے ایک فرد کے پاس تاکہ وہ تم کو خبردار کرے تو اکثر و بیشتر انسانوں کو قوموں کو یہ کنفیزن ہوئے کہ ہمارے جیسا چلتا پھرتا انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا نمائنتہ کیسے بنا سکتا وہ کوئی مافہ وکل فطرہ شخصیت ہوتی ہستی ہوتی اس کو بناتا تو بات سمجھ ماتی اب یہ ہماری طرح ہے ان کو اللہ نے رسول بنا دیا تو اکثر لوگ جہاں اسی وجہ سے انکار کرتے تھے تو انہوں نے کہا وَسْكُرُوِ اِجَعَلَكُمْ خُلَفَامِ اِن بَعْدَ قَوْمِ نُو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو جانشی بنایا قومِ نُو کے بعد قومِ نُو کے بعد جب جو ہے وہ فنا ہو گیا تو سام کے ذریعے سے آدھ کے ذریعے سے قبیلہ بنے تم لوگوں کو وارث بنا دیا اب پورے جزیرہ نمارب پہ تم لوگ چھا گئے اب وہ جو میں بولا تھا کہ یہ بہت باڈی بلڈر ہوتے تھے تو اس کے بارے میں کہا وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْتَ اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے تخلیق میں کشادگی عطا کی ہے یعنی ہاتھ پاؤں تو سب کو اللہ نے دیا ہے لیکن تمہارے کتنے لمبے چوڑے ہیں باڈی بلڈر ہو تو اب اس کا تقاضہ کیا ہے تو فَزْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کو تاکہ تم لوگ فلا پاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو کیونکہ دنیا میں جس کو جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے وہ امتحان کے لئے دیا ہے اس امتحان میں پاس ہو جاؤ شکر کی امتحان میں یا صبر کی امتحان میں تو پھر اللہ تعالیٰ اور بھی جو نواز دے گا اب قوم کا جواب کیا آیا دیکھیں قَالُوا عَجِتَنَا لِنَابُدَ اللَّهُ وَحَدَا انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں تم تو کہتو اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو سب کو چھوڑو اور ایک اللہ کو پوچھو ایک اللہ کو پوچھو وَنَا سَرَ مَاقَانَ يَابُدَابَ آنَا اور ہم چھوڑ دیں ہر اس چیز کو جس کو ہمارے باپ دادے عبادت کرتے تھے یعنی باپ دادہ کے پرمپرہ کو چھوڑ دیں یہ کیسا ہے تو تمہاری بات تو ہم نہیں مانیں گے تو فاتح نبی ماتائیتو نا انکون تم نصار دیں گے تو لے آؤ اس چیز کو جس سے تم ہمیں ڈرار رہا اگر تم سچ ہو یعنی اگر آپ کی بات نہیں مانیں گے ایک اللہ کے عبادت نہیں کریں گے ان بتوں کے عبادت نہیں چھوڑیں گے تو کیا ہو جائے گا تو انہوں نے کہا عذاب آ جائے گا لے آئیے عذاب بات کلیر ہو جائے کہ آپ سچ بولنے یا جھوڑ بولنے انہوں نے جواب دیا قَالَ قَدْ وَقَعَلِكْ مِرَبِّكْ مِرِسُّ مَغْزَب انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے طرف سے عذاب اور غصہ تو واقع ہو چکا وہ تو تمہارے کرتود ایسے ہیں کہ تمہارا رب ناراض ہے ہی وہ تو بس آخری چانس کے طور پر مجھ کو بھیجا ہے وہ تو واقع ہے ہی اس کے لئے یہ نہ مجھا ہو اَتَجَادِلُونَنِ فِي أَسْمَائِن سَمَّئِتُمَا اَنتُمْ وَعَبَاكُمْ بَعْنَزْزَلَلَّا بِحَامِنْ سُلْطَانَ کیا تم ہم سے حجت بازی کر رہے ان صرف ناموں کے بارے میں جو تم نے تمہارے باپ دادا نے محضر ایسے رکھ لیے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے کوئی دلیل کوئی سند نہیں اتاری ہے جو بھی بدھ کا نام ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے بس رکھ لیے نام اور نام پڑھ گیا فَانْتَذْرُواِنِّ مَاكُمْ مِنَا الْمُنْتَذْرِينَ پہ انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کیونکہ مجھے ٹائم نہیں معلوم ہے کہ کب عذاب آئے گا یہ معلوم ہے کہ عذاب آئے گا فَانْجَيْنَا هُوَا الَّذِينَ مَعُوا بِرْرَحْمَتِ مِنَّا تو ہم نے انہیں بچا لیا اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو بھی اپنی رحمت سے بچا لیا اور پھر کیا کیا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ قَزَّهُ وَعَانَا اور ہم نے جڑھ کار دی ان لوگوں کی جنہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلایا وَمَا قَانُوا مُومِنِينَ اب وہ مومن نہیں تھے ایمان لانے والے نہیں تھے تو اب یہاں پر ایک لغم اللہ تعالی نے کہا دیا کہ کیا ہوا جڑھ کار کر دی جڑھ کارنا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک بچے کو ختم کر دی ورنہ کیا رہتا ہے کہ عام طور سے جیسے جڑھ کارنے کوشش کس نے کیا تھا فیرون نے کیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو قتل کر دو تاکہ نسل کی جڑھ کر جائیں تو یہاں پر ایسا عذاب آیا کہ جڑھ کٹ کے یعنی ایک ایک متنفس اس قوم کے انسان کو مار دیا گیا تاکہ وہ جڑھ نام و نشانی ختم ہو جائے تو یہ اللہ تعالی نے یہ سور عراف میں بتائیں اب یہ سور حود میں تھوڑا اور اچھا انداز میں بتایا اللہ تعالی نے یہ آپ کا سمجھ میں آئے گا یہ آیت نمبر پچاس ہے کہ قوم عاد کے طرف ان کے بھائی حود کو بھیجائیں گیا تو قوم عاد کے طرف کن کو بھیجا گیا حضرت حود علیہ السلام انہوں نے بھی وہی دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کے عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی علا نہیں ہے جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہو سب گڑھ کر کے لائے ہوئے ہو اور اے میری قوم کے لوگوں میں تم سے کوئی عجرت نہیں مانگ رہا ہوں یہ تمہارا پیغامتوں کو پہنچا رہا ہوں اس کے بدلے میں کوئی پیسہ وغیرہ نہیں مانگ رہا بے شک میری عجرت جہاں وہ کس کے ذمہ ہیں جس نے مجھے پیدا کیا ہے جوپ پہ لگایا ہے تو کیا تم نے عقل سے کام نہیں لیتے اب یہاں پر کیا ہوا کہ ان کو مختلف شکلوں میں عذاب آیا ہے تو پہلے نمبر پر کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے دی ان کو ہر طرح سے نواز آیا تھا چشموں سے بھی نواز دیا تھا پھر بارش بھی خوب ہوتی تھی باغات بھی خوب تھے اولادیں بھی خوب تھے مویشیاں بھی تھے چوپائے بھی تھے سب چیزیں تھے نعمت میں اب اس نعمت کے تقاضی بھی شکر کرنے کے بجائے لفاظی کرنا شروع کر دیئے ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں گاؤں میں مکتب نہیں لیکن فارم ہاؤس پر فارم ہاؤس بنے جا رہے ہیں مطلب پورا گاؤں مل کر کے ایک مکتب چلانے سکتے ایک مکتب رن نہیں کر سکتے لیکن دس فارم ہاؤس بنا سکتے اب یہ اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا کہ ایک اسکول نہیں بنا سکتے ایک مکتب نہیں بنا سکتے ایک لائبریری نہیں بنا سکتے لیکن ہر انڈیویجل فیملی جا ہے اگر پیسہ آئے گا تو کیا بنائیں گے تو فارم ہاؤس بنائیں گے اس میں کیا ہوگا مہینہ میں ایک مرتبہ جائیں گے تو اس لحاظ سے یہ دیکھی یہاں پہ بھی یہ ہے کہ ان کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو یہ میس یوز کی تو اب ان پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کا جھٹکا دیا وہ کیا دیا کہ قحص سالی لا دیا بارش رک گئے تو بارش رک گئی تو پھر اس وقت انہوں نے دعوت لے کے پہنچے یعنی حود علیہ السلام کیونکہ آدمی مسئیبت میں رہتا ہے تو بات جلدی سمجھ باتی ہے یا قوم استغفر ربکم انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو اپنے رب کا استغفار کرو یعنی گناہوں سے معافی مانگو اب پھر توبہ کر کے رجوع کر لو تو کیا ہوگا تو تم پر وہ مسئلہ دھار بارش کر دے گا جیسے پہلے کرتا تھا اب روک دیا ہے تو کیسے وجہ سے روکا ہے اللہ ناراض ہو گیا ہے تم پھر توبہ کر کے جو اللہ تعالیٰ خوش کر دو گے پھر اللہ تعالیٰ تم کو مسئلہ دھار بارش کر دے گا اور پھر تمہارے قوتیں مزید قوت کے اضافہ کر دے گا کیونکہ کھانے کے واندے تھے تو سب لوگوں کی باڈی کم ہوتی چلی جا رہے تھی جب بارش ہوگی خوبہ اناج غلہ ہوگا کھاؤ گو پی ہوگے تو پھر باڈی بلٹر بن جاؤ گے طاقتور ہو جاؤ گے وَلَا تَتْوَلُّوا مُجْرِمِينَ اور مُجْرِم بن کر کے مد گھومو پھیرو لیکن اتنا پیارا انداز میں جب انہوں نے خطاب گیا تو اس کا جواب کیا دی ہے قوم کے لوگوں نے کہا قَالُوا يَاہُود انہوں نے کہا اے حُود مَا جِتَنَا بِبَيِّنَا تم نے کوئی دلیل لے کر کے نہیں آئے کوئی موزہ وغیرہ لے کر کے نہیں آئے اللہ نے تم کو رسول بنایا وَمَا نَحْنُوا بِتَارِكِ آلِحَتِنَا اَنْقَوْلِكِ اور آپ کے کہنے سے ہم اپنے اللہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں وَمَا نَحْنُوا لَكَبِ مُومِنِينَ اَنَّا آپ کی بات ماننے والے ہیں بلکہ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض الہ کے چھوٹ آپ کو لگ گئے ہیں جس کے وجہ سے آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں یعنی کیونکہ شروع میں آپ ان کی برائے بیان کر رہے تھے کہ ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی نقصان سے بچانے کی صلاحات نہیں ہے تو اس نے آپ پر سراب دے دیا ہے تو آپ دماغی کام نہیں کر رہا ہے تو آپ آناف شناف بک رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے بعض معبودوں کے چھوٹ لگ گیا آپ کو جس کے وجہ سے یہ دماغ آف ہو گیا ہے آپ کچھ بھی بولے چلے جا رہے ہیں یہاں تک بولتے ہیں کہ مرنے کے بعد تم کو اٹھایا جائے گا حساب کتاب لیا جائے گا ارے بھائیں جو مر گیا ہے اور وہ مٹی میں مل کے مٹی ہو گیا ہے ہڈی پر سڑ کر لگ گیا کیسے اٹھ جائے گا آپ کی بہکی بہکی باتیں ہیں اب انہوں نے جو کنفیڈنس سے کہا انہوں نے کہا کہ بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں ان تمام ہستیوں کا جن کو تم لوگ شریک چھلاتے ہیں تمہارے ایک کیا سا راکہ انکار کرتا ہوں من دون ہی اللہ کو چھوڑ کر کے فقیدونی جمعین تم سب کے سب مل کر کے چالے چلو جتنا بس میں ہیں سمہ لا تم ضرور اب مجھے محلت بھی مد دو انی توقلتو علی اللہ ربی و ربکم بے شک میں نے بھروسہ کیا اللہ پر جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اب یہ سارے تمہارے معبود ایک طرف ہمارا اللہ ایک طرف اب دیکھو یہ ہمارا کیا بگار بات ہے مَا مِن دَعْبَدْنِ اللَّهُ وَآخَزْمْ بِنَاسِيَتْهَا کوئی جاندار جہا یعنی زمین میں رینگنے والی چیز ایسی نہیں ہے جس کی پیشانی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں نہ ہو اِنَّ رَبِّ عَلَىٰ سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ تو اس طرح سے وہ آرگو ہوا اور اس کے بعد قوم نے وہ دعوت دیے اور انہوں نے وہ جواب دیے تو اس طرح سے قوم کو سمجھاتے رہے قوم اڑی رہی اڑی رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا تو فیصلہ ہو گیا تو میں بتایا کہ احقاف میں تھے تو یہ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے انداز میں نقشہ کھیجا ہے کہ کیسے اس پر عذاب آیا اب یہ جیسے ان کو ڈراتے تھے کہ عذاب آ جائے کہتے ہیں لے آئی عذاب مذاب اڑاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی مذاب اڑانے والے اسٹائل میں عذاب لائے کہ تم عذاب کا مذاب اڑاتے تھے اب تم کو مذاب لے لے کا عذاب دیا جائے تو دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاب اڑا ہے وَذْكُرْ اَخَعَاد یاد کرو اپنے بھائی آتھ کو عاد کے بھائی کو یعنی حود علیہ السلام عاد کے بھائی حود عز انزر قومہ بالاحقاف جبکہ انہوں نے خبردار کے اپنی قوم کو احقاف میں تو میں بتایا کہ احقاف یہ دلیل مل گئی سورہ احقاف میں وَقَدْ خَلُطِ النَّزُرُ مِنْ بَيْنِ عَتِيَ وَمِنْ خَلْفِ اور ان سے پہلے بھی بہت سارے نبی، انبیاء کرام یا ڈرانے والے گزر چکے تھے ان کو یہ اسٹائل ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب دینے کا کہ جب بھی کوئی قوم جو ہے رائٹ ٹریک سے رونگ ٹریک جاتی ہے تو پھر جو سالحین لوگ رہتے ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہو جاتے ہیں پھر ان سے بھی نہیں سمجھ پاتے تو پھر انبیاء کرام وغیرہ کو یہ ذیمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ سمجھیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں پھر بھی جب نہیں مانتے ہیں تب لاشٹ میں اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر بھیج دیتا ہے کہ آخری وارننگ جا کے دے دیتا ہے تو یہ جو ہے تو اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گئے تھے ان کو سمجھائے تھے قوم آتھ کو لیکن یہ صدری نہیں وہ سب جا کر کے کہتے کیا تھے اللہ تعبضی اللہ اللہ کے علاوہ کسی کے عبادت نہ کرو کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ ایک عظیم دن کا عذاب تم کو آ رہے جائے گا لیکن اس کے جواب میں وہ کیا کہتے تھے کیا آپ لوگ آئے ہیں ہمارے پاس تاکہ ہمارے الہ سے آپ برغصہ کر دیں مطنفر کرنے کے لئے آئے ہیں آپ ہمارے دیوتاؤں سے تو لے آئیے اس چیز کو جس سے آپ ہمیں دھرا رہے ہیں اگر آپ سچے ہیں کب سے جائے فلان نبی جو ہے دھرا کے گئے فلان نبی دھرا کے گئے فلان نبی دھرا کے گئے کہاں آئے آزاب تو ہوتا کہ کئی رسول نبی گزر جاتے ہیں لیکن عذاب نہیں آتا ہے تو لوگ سمجھتے کہ ایسے خالی خولی دھمکی تھی جو بس دھمکانے کے لئے تھی تو اب ان کو بھی لاشٹ میں کہا گیا کہ لے آئیے اگر سچے ہیں تو انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا انم العلم انداللہ وہ عذاب آنے کا ڈٹ کا علم جو انہیں وہ اللہ کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے میں تم کو وہ تھی پہنچا رہا ہوں جس کو دے کر کے مجھے بھیجا گیا یہ وارننگ دے کر کے بھیجا گیا کہ جا کر کے وارننگ دے تو میں دے دیا اب میری رسپونسیبیلیٹی ختم ولیکن یاراکم قوم تجھلون لیکن میں دے کر آکھ کہ تم ایک جاہل قوم صحیح رسپونس نہیں دے رہا اب اسی میں ہوا گیا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ کیا ہے لانگ اسٹوری کم انٹو شورٹ فلمر آوہ آرزم مستقبل آو دیاتم اب کہت سوکھا پڑا ہوا تھا سب لوگ بارش کی انتظار میں تھے سب لوگوں کے حالت خراب تھی انہوں نے جو حل بتایا لوگ آئے ہوں گے ان کے پاس حل کے کہ کیا حل ہے انہوں نے بتایا توبہ کرو توحید پہ آجا شرک سے توبہ کرو یہ کیسے ہو جائے گا مر جائیں گے لیکن باپ دادا کے پرمپرہ کو نہیں چھوڑیں گے تو مرو پھر اب اسی میں کیا ہوا کہ اچانت بادل نظر آنے لگے ہوا دھیمی دھیمی چلی اور بادل نظر آنا شروع دوری سے آپ کسان لوگ آپ جانتے ہیں خیمے میں رہتے تھے میدان وغیرے میں تو دوری سے بادل دکھ گیا تو فلمر آوہ آرزم مستقبل آو دیا دیم تو جب انہوں نے بادل کو دیکھا کہ ان کے وادی کے طرف آ رہے ہیں قالو حاز عارض ممترنا تو انہوں نے کہا یہ دیکھو بارش ہے جو آ رہی یہ بادل ہے جو بارش لے کر آ رہی ہے اب یہ برسے گی اب وہ آپ کے خالی خولی دھمکی اور سب یہ رونگ تھی خام خواب ڈرا رہے تھے یہ خوشیاں منائی رہے تھے سب لوگ تیاری میں لگ گئے کہ آپ بارش ہوگی تو آپ کو دالو وغیرے لے کر کہ اپنے کھیتوں میں جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا بَلْهُوَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِي بلکہ وہ وہ چیز تھی جس کی یہ جلدی مچا رہے تھے یہ کسی کی جلدی مچا رہے تھے عذاب کا تو وہ بادل نہیں تھا وہ عذاب تھا کیا تھا وہ ریحن فیہا عذابن علیم وہ ایک ہوا تھی جس میں دردناک عذاب تھا کیسا عذاب جس نے ہر ایک چیز کو اپنے رب کے حکم سے تہو پالا کر کے رکھ دی وہ ایسی ہوا تھی فَأَسْبَهُ لَا يُرَا إِلَّا مَسَاقْنَا اور اس کے عذاب کے بعد جب جو فیش ہوا ہے تو وہ کیسے ہو گئے وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ وہاں پر کوئی مکین تھا ہی نہیں اسی مکانی نظر آ رہے یعنی وہ جو پہاڑ کو تراش تراش کر گھر بنائے تھے وہ صرف وہ نظر آ رہے تھے انسان تو نظر یہ نہیں آ رہے تھے قَزَالَكَ نَزْدِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ تو ہم مجرم قوموں کو ایسے سزا دیتے ہیں تو ان پر عذاب کیسے آیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو بتایا ہے اس میں سورہ حققہ میں کہ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَعْلِمْ وَسَمَانِتَ يَامٍ حُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا قَنْنَهُمْ آجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَا کہ ان کے اوپر جو ہے سات کتنے ہیں سات رات اور آٹھ دن مسلسل وہ ہوا چلتی رہی یعنی وہ جو ہوا آئی تھی جس کو وہ سمجھ دے کہ بادل لے کر آ رہی ہے وہ ہوا جب بلکل تند و تیز آدھی میں تبدیل ہو گئی اب پھر وہ جو ہے نحوصد بن گئی یقینی بات ہے کہ ہوا اگر مستقل چلنا شروع ہو جائے تو کیا ہو تو سات راتیں اور آٹھ دن لگاتا پورا ہفتہ جو ہے چلنا شروع یہاں تک آتا ہے کہ کچھ لوگ تو قحص سے مر گئے کچھ لوگ جو ہے ایک چیخ آئی ہے زور کے آئے اس سے مر گئے اب کچھ لوگ جو ہے ایک دن بعد مرے کچھ لوگ دو دن کے بعد مرے کچھ لوگ اتم غاروں میں چلے گئے تھے تو ان کو ہوا جو ہے اندر جا کر گئے خیز کے لاکر کے باہر پڑھا گئے جب تک آخری آدمی تک نہیں مرہا ہے وہ ہوا نہیں رکی ایک ایک آدمی جب مر گیا ہے سات رات آٹھ دن میں تب وہ فنش ہے پھر جب ان کی لاشیں پڑھی ہوئی تھی تو اس کا نقشہ قرآن نے کھیچا ہے کہ کانہم آجاز و نقل انخواویہ وہ میدان میں ایسے پڑھے ہوئے تھے جیسے کہ خجور کے کھوکھلے تنے پڑھے ہوئے تھے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور قمر پڑھیں گے آپ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آخری یہ ہے اور اس کے نام آدھ کا قوم آدھ اولہ بھی اس کو نام کہتے ہیں کیونکہ سور نجم آیا ہے سور نجم ہے وَأَنَّهُ أَحْلَكَ عَادٌ الْأُولَى کہ بے شک اللہ ہے جس نے آدھ اولہ کو ہلاک کیا وَسَمُودْ اور پھر سَمُودْ کو تو یہ قوم آدھ کو قوم آدھ اولہ کہتے ہیں اور سمود کو آدھ ثانی بھی کہتے ہیں لیکن یہ سور قبر میں اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھیجا ہے قَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَزَابِ وَنَزُرْ قوم آدھ نے جھٹلایا تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا یہ پورا اسٹوری جب جانتے ہیں تو یہ نصیحت کے لیے ریپیٹیشن ہے تو قوم آدھ نے جھٹلایا تو پھر کیسا تھا میرا عذاب سن لیے کیسا تھا میرا ڈرانا کیا تھا اِنَّا عَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا بے شک ہم نے ان پر ایک تندو تیز آدھی بھیج دی اب آدھی یقینی بات ہے تیز ہو آسات ترات اور آٹھ دن چلے تو وہ تو آدھی کہلائے گی وہ بھی کس دن میں فِي يَوْمِ نَحْسِمْ مُسْتَمِر ایک سخت منحوس والے دن میں تنزع الناص جو لوکوں کو اکھاڑ اکھاڑ کے پھیک رہی تھی قَانْنَمْ عَجَازُ نَخْلٍ مُنْ قَيْرِ گویا کہ وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہو فَقَيْفَ قَانَ عَزَابِ وَنَزُورْتَ پھر کیسا تھا میرا عذا کیسا تھا میرا خبردار کرنا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِلْزِّكْ تَا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے فَحَلْ مِنْ مُدَّقِرِ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا یعنی یہ جو قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں وہ کس لیے عبرت و نصیحت کے لیے تو قوم عاد کے بھی قصے بھی کیوں بیان کیے گئے عبرت و نصیحت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو بھی دیتا ہے تو وہ آزمانی کے لیے دیتا ہے جس سے بھی لیتا ہے تو وہ آزمانی کے لیے لیتا ہے کسی کو شکر کے امتحان میں ڈالا ہے کسی کو صبر کے امتحان میں ڈالا ہے نعمت دے کر کہ اللہ دلہ اندہان لیتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ مشکور بنتا ہے یا مغرور بنتا ہے اور نعمت لے کا آزماتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ صابر بنتا ہے یا مایوس بنتا ہے تو یہ قوم عاد کے قصے سے بہت ساری عبرت و نصیت کی باتیں ملیں خاص طرح سے قومی لحاظ سے تو قوموں کو جو ہے سوچنا چاہئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو مال و دولت سے نوادہ ہے حکومت و اقتدار سے نوادہ ہے اختیارات سے نوادہ ہے تو اس کا صحیح استعمال جو ہوگا وہ اس اقتدار کا شکر ہوگا اور اگر اس کا بیجہ استعمال ہو تو پھر اس کا ناشکری ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کا ویسی عذاب آتا ہے جیسے قوم عاد پر قوم سمود اس کے بعد انشاءاللہ ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے جس کے طرح رسالے علیہ السلام بھیجے گے اور اس کے بعد یونس علیہ السلام یونس علیہ السلام کے بعد جہاں ہم وہ خاص ٹوپک لیں گے کہ نبی میں اور رسول میں کیا فرق ہے اور اس کے بعد آگے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قصص عبرت و نصیت حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے پس ایک آخری بات ایڈ کر دوں کہ یہ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی کہ ان پر جو ہے آدھی جب چلی ہے سات راتیں اور آٹھ دن آخری بات یاد آگئے مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے جو ہے کیونکہ آیا کہ وہ دیکھے کہ بادل آرہ بارش ہوگی اور اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا بھیج دیا تھا جس میں دردناک عذاب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیم میں جب بھی تیز آندھی آتی تھی یا ہوا چلتی تھی تو لوگ خوشیہ مناتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچین ہو جاتے تھے حضر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جیسے ہوا چلتی تو لاقینی بات ہے کہ ہوا کے بعد بادل اور بادل کے بعد بارش تو خاصت سے ریگستان میں بارش ہو جائے تو بڑی قیمتی چیز تو سب لوگ خوشیہ مناتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ پڑھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچینی بڑھ جاتی تھی کبھی اندر آ رہے ہیں کبھی باہر جا رہے ہیں کبھی اندر آ رہے ہیں کبھی باہر جا رہے ہیں پریشانی ہوتی تھی تو پھر میں ایک روز پوچھی کہ آپ کیوں اتنا پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا یہ مانگتے تھے جب تیز بارش تھوڑی یہ ہوا تھوڑی سی تیز ہو جاتی تو یہ دعا مانگنے رہے ہیں اللہم اینی اسعلوکا خیرہ و خیرہ ما فیہ و خیرہ ما ارسلت بھی وعوذ بکا من شررہ و شرر ما فیہ و شرر ما ارسلت بھی اللہم ای اللہ انی اسعلوکا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں خیرہ اس کے خیر کی و خیرہ ما فیہ جو بھی اس میں خیر ہے اس ہوا میں اس کا بھی درخواست کرتا ہوں و خیرہ ما ارسلت بھی جو کچھ بھی اس میں آپ نے بھیجے ہیں اس کے خیر کے میں سوال کرتا ہوں یعنی یہ جو ہوا آ رہی ہے اس کی جو خیر پوزیٹیو چیز ہے وہ ہمیں دے لے وعوذ بکا من شررہ میں پناہ مانتا ہوں تیری اس کے شر سے جو شر اس میں ہے اور جو شر لے کر کہ وہ آئے ہے اس سب سے میں پناہ مانتا ہوں تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے تو اس میں ہم لوگوں کو بھی جب اس طرح کے تندو تیز آنڈھی وغیرے ہو خاص طور سے کبھی لانگ ڈرائب پر رہیں اور ہائیوے وغیرے پر تیز ہوا چلنے لگتی ہے تو پتا نہیں رہتا کہ اب یہ ہوا کتنی شدت اختیار کر جائے گی تو یہ دعا آپ مانگ سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کا حوالہ دیئے کہ دیکھیں قوم آدھ کے طرف کیا ہوا تھا کہ سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے لیکن اس میں کیا تھا تو جب بارش رک جاتی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمنان ہوتا تو یہ میں سوچا کہ ایٹ کر دوں اللہم منہیت منہ فہی علیہ السلام ومن توفیت منہ فتوفہو علیہ ایمان